اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سعادت حسین اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو دوستو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بہت ہی خطرناک دکھائی دیتی ہے کسی بھی شہر میں کسی بھی گلی میں کسی بھی ظلہ میں جب ہم کوویڈ نائنٹین کی بات کرتے ہیں لوگوں سے تو اب لوگ سننے کو تیار نہیں لوگ جاننے کو تیار نہیں لوگ ماننے کو تیار نہیں اس کوویڈ نائنٹین کو اسے کے ساتھ ساتھ ہر ایک گھنٹے میں ایک پاکستانی کی موت ہونا روز ہر لمحے کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ لڑنا اور ہر روز ہمیں ہار ہار اور صرف ہار کا سامنا کرنا یہ بہت ہی تشفیش ناک صورتحال ہے کیا وجہ ہے آخر اس کے پیچھے کیا ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا کمزور ہے کیا ہماری حکومت کے جو ایس او پی سیٹ کیے گئے ہیں کیا انہیں شہریوں کی طرف سے سمجھنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم انکشاف ایک اہم انفرمیشن شیئر کرتا چلوں یہ انفرمیشن آپ خود بھی ویریفائی کریں گے اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی سرکاری ہسپتال کی جانب گئے ہوں کہ چالیس سے پچاس فیصد مارکس پہ پاس آؤٹ ہونے والے انٹیریئر کے ڈاکٹرز آج سندھ کے اندر سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں بڑے عودوں پہ فائز ہیں یہ ایک بہت ہی تشفیش ناک صورتحال ہے بہت ہی افسوس ناک صورتحال ہے اسی پوری صورتحال پہ آج ہم بات کریں گا آج کے انٹرویو میں ہماری آج کی خاص مہمان جو پی ایس ڈی ہولڈر ہیں مایکرو بائیلوجسٹ کے اندر اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹی آف کراچی سے منسلک ہیں اور حمدر یونیورسٹی کی پروفیسر اور یہ خاتون کھری سے کھری بات کرتی ہیں جی ہاں ڈاکٹر سمیہ تسلیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے لوگ امید کرتے ہیں لوگ کو ایک تسلیم ملتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہم کوویڈ نائنٹین میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں جو ہمیں اس کوویڈ نائنٹین سے بہار نکالیں گے لیکن اگر ان ڈاکٹرز کے اندر ہی وہ کیپیبلٹیز نہ ہونا وہ ایبلٹیز نہ ہونا تو یہ بہت بڑی تشفیشناک بات ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس صورتحال کو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جو اینا ٹائم گیا اور ایک مایکرو بیولوجسٹ کے پوائنٹ آف یو کو سننے کے لیے روام کے ساتھ سامنے لانے کے لیے موقع فرام کیا پروبلم جو ہے وہ دونوں سائٹ ہے کبھی بھی ایک رییکشن یا ایک ایجنٹ بلانے سے پروبلم شروع نہیں ہوتی سب سے پہلے جو ہمارا ہلچ سیکٹر ہے اس میں کبھی انفیکشن ڈیزیز اور کمیوکیبل ڈیزیز کو جو ہے وہ فاقیت ہی نہیں گئی ہم لوگ بات کرتے ہیں نون کمیوکیبل ڈیزیز پہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی پہ اور جو ہمارے پروبلم ہیں ان پہ انفیکشن کنٹرولز اور اس کی چیز کے پیرامیٹرز نہ ڈاکٹرز کو انہیں اتنا سیریس لیا ان کے پاس نہ پیشنٹ نے اتنا سیریس لیا وہ کہتے ہیں پیشنٹ کہتے ہیں ہم بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے ڈاکٹر میڈیسن دے گا ہم ٹھیک ہو جائیں گے اس ساری سیچویشن میں سب سے زیادہ کام جو کمایا وہ فارما انڈسٹری نے کمایا میری ایک سٹیوڈی کے مطابق جتنی بھی فارما کمپنیز پاکستان میں جو رن کر رہی ہیں اس میں جو میجورٹی آف اونر آف فارما کمپنیز ہیں وہ کوئی میڈیکل پروفیشنس نہیں ہیں وہ جہاں پہ ہیلتھ انڈسٹری کو ایسے بزنس کمیونٹی میں کام لے لیں گے تو وہ ایک بزنس ہی بن جائے گی پھر آپ اس کو کیوں یہ ہیلتھ کا سیکٹر اتنا کمزور کیوں ہے ہم نے ہیلتھ پہ کام کیوں نہیں کیا دیکھیں کسی بھی مانشتر کو بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اب گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کرتی ہے آپ کے پاس کپیبلیٹی کیا ہے برکین میں یہ سارا آپ کٹ کھیل جو شروع ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیچنگ میتھوڈالوجی پر ہوتا ہے جب آپ اسکول میں بچے کو گروہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے اس کے کونسپٹ سیٹ ہوتے ہیں وہاں سے وہ کیریئر کو پسند کرتا ہے کہ ڈاکٹر بڑھنا ہے انجینئر بڑھنا ہے کیا چیز بڑھنا ہے اور اس کے بعد ہی وہاں سے اس کے ڈریم شروع ہوتے ہیں وہ پھر اسی بیٹ میں جاتا ہے اب میجورٹی آف پاکستان میں کیسز کیا ہیں ایک تو جب سے بزنس ایڈوکیشنز کو فریش ہوا ہے کہ جلسے جلس پیسہ کا مانا اور وہ ٹیکنالوجی جس میں پیسہ ہے تو اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں بچے جو جیسے کہ کرانچی جیسے بگ سیٹیز کے بچے ہیں ہیں یا لاہور کے بچے ہیں یا اور بھی جو پوش ایریس کے بچے ہیں وہ میڈیکل جیسے فیلڈ میں بہت کم جاتے ہیں کیوں کم جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہارٹ ورکنگ ہے اس میں ریسپیکٹر بہت زیادہ ہے اور دوسرا ایک فیئر ہے آپ کو ہماری کی وجہ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور دوسرا نہیں جاننا سکتے ہیں یہ سارے سینریو کی وجہ سے جو اینا کچھ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہیں تو اب کیا ہوا اس کی جو اب آپ کے پاس جو کرانچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کرانچی جو انہا سینڈ کا پارٹ سینڈ کے پارٹ میں آپ کے پاس رولر اور اربن دونوں سے بھی آتے ہیں اب آپ کے پاس جو سیس ہوتی ہیں وہ مچارٹی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اوپن میرٹ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی گرلز بھی ہیں وائس میں دونوں انٹرویو دیں گے جن کے مارکز زیادہ آئیں گے وہ سیٹ پہ کورا کرتے ہیں اس سے کیا ہوا کرانچی کی لگتیاں جو ہیں وہ ایل ایجوگیٹڈ ہوتی ہیں امنا ٹائم زیادہ ایجوگیشن میں سرف کرتی ہیں تو انہوں نے پاس بھی کیا اور میڈیکل کالیجز میں جو ہے فیمیلز کی کونٹیٹی بڑھ گئی لیکن ایک ڈروپٹ یہ ہوا فیمیلز کے ساتھ کہ وہ جو ہیں اپنی ایمی بیرز کمپلیٹ کرنے کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑ دیتی اس چھوڑنے کے بھی بہت سے وجہ آتے ہیں کہ کبھی کسی میڈیکل آپٹرز کو آپ انوائٹ کرے گا وہ بتائے گا کہ فیمیل پروفیشنل کیریئر میں اتنا کنٹینیو نہیں کر پاتی یا آگے ڈروپٹ کیوں کرتی ہیں یا گیپس کیوں لیتی ہیں تو جس کی وجہ سے بہت بڑا خلاف پروڈیوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو یہاں پہ ہیں جو انٹیریئر سے ہیں تو انٹیریئر کے لوگوں کو اس طرح سے موقع ملتا ہے کہ وہ اگر ان کی پرسنٹیج بھی کام ہے لیکن پورٹا سسٹم ان کا زیادہ ہے وہ جو ہے جوائن کرنے میں بڑھ کرتے ہیں تو اس میں وہ اس طرح سے انٹرز میں کیونکہ کرانچی بورٹ کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اور انٹیریئر کی پرسنٹیج کام ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈر ڈیویلپ دے ریا ہے اس طرح سے ان کو موقع مل جاتا ہے جوائن کرنے کا میڈیکل پروفیشنل پھر یہاں پہ آکے یہ ایک ان میں پوزیٹیب بات بھی ہے کہ وہ یہاں پہ آکے سیکھتے ہیں اور پڑھنے کے کوشش کرتے ہیں ہارڈ برک ہوتے ہیں تو کچھ ڈاکٹرز انہی میں سے بہت اچھے پروفیشنل میں بھی گئے ہیں لیکن جب آپ ان کا ایک پوری ایک لائن ہوتی ہے جیسے کہ آپ جونیر ڈاکٹرز سینئر ڈاکٹر آف پروفیشنل یہ ٹریننگ ہے ٹریننگ کا بات 15 ڈا 16 ڈاکٹرز کا ہے کافی لمبا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے اوپیٹیز ہوتی ہیں اور جو ساری چیز ہوتے ہیں اس میں جونیر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہی پیشنٹ کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو سپر بائس کر رہے ہیں اب آپ کی جو میڈیکل کی کمیونٹیز جو ہیں اس میں آپ آ جاتے ہیں یونیر پرکٹیشنل ڈاکٹرز کے پاس اب اس کے ساتھ جو میجر میں اپنا جو سبجیک مایکرو فائلوجیسٹ ہوں اور مایکرو فائلوجی کی جو نالج جو میرے ڈاکٹرز میں کیونکہ میں نے پڑھایا ہے تو کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا یا سرجری کرنا یا پروسیجرز کرنا ہے تو انفیکشن کنٹرول پریکٹسز اور یہ سارے بائلوز یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اس میں ٹائم لانے نہیں کرتے ہیں یقین ہمیں جستہ سے مایکرو فائلوجی کی فیل ایڈوانس ایڈوانس ہوتی جا رہے تھی نیو انفیکشنز آ رہے تھے نیو وائرل انفیکشنز آ رہے تھے اچھا بیسک سائنسز کے لوگ جو میکرو فائلوجی پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو اس میں اپ ڈیٹ کیا اور بڑکین کی تو انہوں نے نوالیج بھی لی اس کے بارے میں سوچا بھی ہمارے جرنلز ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ریویو کرتے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ آ رہے لیکن میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں انہوں نے جو ہے نا فارما پر انحصار کے انہوں نے کہا کہ فارما کنپیز جو ہے نا میں اپ ڈیٹ کر دیں گی تو ہم اس کی نوالیج رکھ لیں گے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اپنی بھی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جو میڈیکل کیجورٹیز ہوئی ہیں اور جو ہے جو پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر پیشنٹ سے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پہ ٹرانسفر کا بھی ذریعہ ہوئے تو یہ تو کام ڈاکٹرز کی وجہ سے ہوا ڈاکٹرز کی اپنی نالیج اور کیونکہ یہ ساری سینریوز کو دیکھ رہے تھے تو پانچ سال میں پی ایم اے نے اور جو آگری پی ایم ڈی سی ہے اس نے سی ایم ایس کا سلسا شروع کیا سی ایم ایس میں بھی ڈاکٹرز کی جو ہے اچھی نہیں ہوتی اور وہ انٹرس شوہ نہیں کرتے ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ریب آپ کو کر لیں گے آپ کو کوئی میڈیسن کو پتا چل جائے گی وہ میڈیسن ٹرائی کر لیں گے اور ٹرائیل بیسس پہ اپنا ایکسپیڈینس کی انتہا رہے ہوتے ہیں اس میں سفر جو کون کرتا ہے اس میں سفر پیشنٹ کرتے ہیں یعنی کہ سفر اس کے اندر پیشنٹ کرتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ورک ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپرٹ بناتے ہیں بٹ میجیورٹی آف ڈاکٹرز جو انٹیریئر سے آتے ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو ایکسیلریٹ پہ نہیں لے جا پاتے اپگریٹ نہیں کر پاتے جیسے آپ نے ابھی جو ہے ذکر کیا اچھا باتچیت کو میں تھوڑا سا پیچھے کی جانب لے کے آؤں گا اگر میں جانوں آپ سے کہ ابھی باتچیت کی جاری ہے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان میں لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جو کوویڈ نائنٹین ہے یہ کس کو سب سے زیادہ افیک کر سکتا ہے کیا ہمارے بچے سب سے زیادہ خطرے کے اندر ہیں یا ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں وہ ہیں یا پھر میل یا پھر فیمل آپ کے پاس کافی انفرمیشن ہوتی ہے کافی ریسرچ بیس بات کرتی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں آہ پہلے آپ ان پر کوویڈ پر بات کرنے پہلے ایک آپ جو نا ہیلتھ سسٹم کو سمجھیں کہ ہیلتھ کیا چیز ہے صحت کیا ہے ہمارے یہاں کونسپ صحت کا جو نا سمجھا نہیں جاتا اور زندگی کو جو نا کس طرح سے گزارنا ہے کس طرح سے بڑھ کرنا ہے بس ایک بھاگی ہوئی دور میں سب لگے ہوئے کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے پلان کرنا ہے پلاننگ نہیں ہے آہ سے تین چار سال یا پانچ سال پہلے پبلک ہیلتھ مینیزمنٹ کا کورس انٹیڈیوز کرائے گئے بہت سے ڈاکٹرز کو بھی کرائے گئے اور پھر اس میں بھی کرائے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کرنا ہے کس طرح سے مینیز کرنا ہے لیکن یہ چیزیں ڈاکٹرز نے اپنی پرموشنز کے لیے تو استعمال کی کمیونٹی میں ٹرانسپریڈ کی لیکن ہیلتھ سیکٹر پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو تین وں شعبے آتے ہیں ایک آپ کے ہیلتھ پروائیڈر ایک آپ کی گورنمنٹ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ کتنا بجیٹ اس پہ رکھ رہی ہے اور ایک چیز آتی ہے آپ کی پیشنٹ corrupt میں آپ کو تھوڑا کامنٹ اس میں بتا جوں کہ hu کے مطابق جو health ہے وہ divide ہوتی ہے ایک آپ کی منٹیل ہلتھ ہوتی ہے اور ایک آپ کی physically ہلتھ ہوتی ہے ہماری عنام منٹل ہلتھ پہ کام کہتے ہیں منٹل ہلت کے بارے تو آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے کسی کو بتا نہیں سکتے آپ اس کا اسسسمنٹ ہینے نہیں ہو سکتا physical health , physical health میں آپ کہتے ہیں کیونکہ ہم independent step تو یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیزیز کی شروع اور بدنے میں جو ہے میجر رول پلے کرتی ہے اچھا اب مینٹل ہیلپ جو ہے وہ مینٹل ہیلپ جو بھی سری فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس میں آپ کی ایموشنل کیونکہ پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ایموشنل گاہ ایموشن اچھے بھی ہیں بری بھی ہیں لیکن بہت زیادہ ایموشنل ہونا ہر چیز کو بہت پیک پہ لے جانا دیکھیں زندگی میں ہر چیز موڈریٹ ہے ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ موڈریٹ رہیں ہر چیز کو ایکسٹریم لیول پہ پہنچا دینا کچھ ریلیجیس پہ جاتے ہیں تو وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کچھ اگر ہم موڈرنائز پہ جاتے ہیں تو وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کے ایکسٹریم جو ہے نا وہ آپ کی مینٹل ہیلپ کو خراب کرتی ہے پھر سائیکالوجی ہماری نفسیات سائیکالوجی کے شعبے تو ہیں لیکن ایکسپورٹ لوگ کام ہیں اور لوگ اس کو اپورٹنس نہیں دیتے اور پھر تیسی چیز جو اپورٹنٹ فیکٹر ہے مینٹل ہیلپ کے لیے وہ شوشل ویل بیئنگ ہے آپ کتنے شوشل ویل بیئنگ ہیں آپ کی کتنی شوشل آرگنائزیشن کام کری ہیں آپ نے لوگوں کے مسائل کو کتنا اسسس کیا ہے لوگوں کے مسائل کو سالف کرنے کے کتنے پات پہ نکالیں تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیلپ پہ اب وہ کٹی ہیں جب مینٹل ہیلپ کو اب کہاں سے کب سے مینٹل ہیلپ شروع ہوگی یہاں پہ مینٹل ہیلپ پہ شروع بھی جو ہے نا تین فیزز جو ہیں وہ اسٹیج ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے وہ ایک چائلڈ ہوتا ہے ایک ایڈولیسنس ہوتا ہے اور ایک ایڈولیسنس تو ان فیزز پہ جو مینٹل ہیلپ کی جو ڈریم چاہ رہی ہوتی ہے بچے نہ یہ ٹیچنگ یا نہ اسکولز میں یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ ہماری کیلکلن کا حصہ ہے کہ ہم نے اس میں کس طرح سے کام کرنا ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ اسکولز کی بات کی جائے تو وہاں تو ٹیچر میں یہ کیفیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ بچے کو ان ساری چیزیں کیونکہ اس کے پاس ورکلوڈ ہیلپ اسی طرح جب آپ گورنمنٹ ہسپٹیلز میں چلے جائیں تو ڈاکٹرز کی پاس ورکلوڈ ہیلپ کیا بیماری ہے اس نے صرف میڈیسن جو اس کے پاس اپیلیبل ہے وہ لکھنی ہے اور پیشنٹ نے بھی اگر وہ افورٹ کر سکتا ہے گھڑی سکتا ہے تو لے گا نہیں ہوگا تو وہ چھوڑ دے تو یہ ہماری ہیلپ کی کنڈیشن ہے مینٹل ہے مون بیہیویر چنگ سوچ کیا رہا ہے مون کیسا ہے اور اس کا بیہیویر کیا ہے اس پہ کبھی کام ہی نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ہے اور بھی مینٹل ہیلپ کے جو فیکٹر آتے ہیں وہ بائیلوجیکل فیکٹر ہیں جو جنٹیکل ہوتے ہیں اور برین کیمسٹری کیا کام کری ہے پھر لائپ ایکسپریئنسیز ٹروما اور ابیوز کس طرح سے فیملی کی مینٹل ہیلپ کیا ہے آپ کی جس فیملی سے آپ تعلق لگتے ہیں اس میں مینٹل ہیلپ کا لیویل کیا ہے کیا آپ کے فادر مدر کا ریلیشنشپ کیا ہے آپ کی فادر مدر کی خود کی مینٹل ہیلپ کیا ہے وہ کس طرح سے اسٹریس کو کوپ کرتے ہیں کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس اپنی فیملی کو observe کر کے سیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن فیملیز میں بچے بہت بہتا ہوسیلے ہوتے ہیں اور ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں بچے بھی اسی طرح بنتے ہیں کیونکہ وہ ان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر مینٹل ہیلپ جو بھی جو ہے وہ آپ کی دو ساری چیزوں پر ڈیفیکٹ کر دیا اب تو اگر آپ بزنس میں اگر آپ ایموشنل انٹیلیجن ہی ہوں گے ایک ہوتا ہے آپ کا انٹیلیجن آپ نے ہنڈر پرسن مارکس لیا جی اور آپ جو ہیں ایموشنلی جو ہے وہ ایموشنلی بیلنس پسنیلیٹی کے حامل نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی چیز اچیف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جب بھی ڈیل کریں گے آپ ایکسٹریم ہو جائیں گے آج کل کی نوچوان کا جب مسئلہ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی منٹل ہلپ پر کام ہی نہیں تھے یا تو وہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں یا ڈیپریشن پہ جاتے ہیں تو اب دراصل زندگی میں نا کوئی چیز انسان جو ہے نا پیدا نہیں ہوتا لے کر اس کو ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھنے کے لیے محینت کرنی پڑتے ہیں تو اب یہ سارے ایشیوز ہیں اچھا میں انٹر ہیلپ میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اسٹریسز آئیں گے اس میں آپ اس کو کیسے کوپ کریں گے اگر زندگی میں بہت سارے آپ روٹ پہ نکلیں گھر سے بار تو آپ کو لات عدد اسٹریس ہوتے ہیں کہ کبھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے کبھی سارے نہیں آپ نے ان کو کیسے کوپ کرنا ہے اور لوگوں سے بات کرنا ہے ہر کوئی آپ کی بات کا چپ نہیں کرے گا آپ نے کیسے بات کرنی ہے اور کوئی بھی اسٹریس میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کیسے کوپ کرنا ہے اس میں سارے ڈیسیجنز کیسے لینے یہ سب مینٹل ہیلپ پہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں گا اور میں یہاں پہ یہ سوال رکھوں گا آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر سیکٹروں کو انیلائز کیا اور بقاعدہ بتایا کہ لوگوں کو جو ہے مینٹل ہیلپ کی ایموشن انٹیلیجنس کی نہیں دی جاتی ہے سکول کے اندر کرکلم کا حصہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ سوال رکھوں گا کہ ہمارے وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کافی ہائے پہ ہے زیادہ طرح جو ہے انٹیئر سے سرنڈز ہیں وہاں پہ سکول کا وہ نظام رہی ہے جو ہے پورٹی کا جو ہے ریٹ کافی ہائے ہے تو اس کے باوجود لوگوں تک ہم یہ شعور یہ اویڈنس کس طریقے سے لے کے جائیں گے کہ آپ ان تمام سیکٹرز پہ کام کریں دیکھیں نمبر ون کام تو یہ گورنمنٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ ری اسٹیج چلا رہی ہے اس کو یہ سارے کام کریں جب گورنمنٹ نہیں کرتی تو کوئی سوشل سیکٹرز کے ادارے جو انجیوز ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اب دیکھیں اگر مجھ میں کوشش ہوگی نا ڈیبلپ ہونے کی تو میں یہ محنت کرنی مجھے مائیکرو بائیولوجی پسند تھی مجھے شوق ہوا اس شوق میں میں نے اس کو پڑھا اور اتنا ڈیپ اسٹیڈی کی کہ اس کے کونسپٹ میں جس سلی ہے اس کے لیے جو انا مجھے اپرس پوٹ کرنی پڑے کوئی مجھے آ کے جو انا یہ کرائے گا نہیں اگر مجھے آپ کے پروگرام میں کوبٹ کے پر بات کرنی ہے تو میں نے کوبٹ کے بارے میں ناللج اور انفرمیشن لینی ہوگی پھر میں آپ کو ڈیلیور کرتی میں غزب بات کو آگے نہیں بڑھا سکتی تو اسی طرح اگر انٹیریئرز کے لوگوں کو اپنے ساری چیزیں بترنی ہوں گی ان کو جو انا رائٹ کونسپ صحیح ایڈیوکیشن اور یہ چیز خود کرنی ہوں گی دیکھیں کوئی دوسرا آپ کو نہیں چینج کرتا اگر ایک بچہ جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ اسی رمے رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرے جیسے کہ میری ایڈیوکیشن ہے میں نے کوئی پرائیوٹ اسکولز میں اور پرائیوٹ ایڈیوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کی میں نے سارے تعلیم گورنمنٹ اورگنیزیشن میں کی لیکن اس گورنمنٹ اورگنیزیشن میں بھی رہ کر میں نے اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا کہ مجھے جو ہے اپنا ٹائم کو غیر ضروری چیزوں میں نہیں لگانا اپنے ٹائم میں جو ٹریننگز ہمیں پروائیڈ کی ہیں جو فری اپورچونٹیز ہیں یا جو چیزیں لو کاسٹ اس پہ وہ بجٹ میں اسی پاکٹ مینی میں پورا کر اس طرح سے جو ہم نے ڈیویلپمنٹ کی تو ہم اس چیز کو سیکھ سکتے اور اس ورٹ کو الارڈ کر سکتے اس طرح سے جو انٹیریئرز کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ خود کرنا پڑے گا کوئی آکھ ان کو یعنی کہ یعنی کہ ٹیپ نمبر ون جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریسپونسیبلیٹی بنتی ہے اس کے بعد نون گورنمنٹی اور انجیوز کی ریسپونسیبلیٹی اور سیلف انٹرس بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی وسائل موجود نہیں ہیں بچ سیلف انٹرس اگر ہے تو you can change yourself بہت اچھی آپ نے یہاں پہ بات کی اب میں بات کو تھوڑا سا پیچھے واپس لے کے آنگا کہ آپ نے ذکر کیا جب میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ کون سے شخص ایسا ہے جو کوویڈ نائنٹین کا سب سے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے میل فی میل یا چھوٹے بچے یا پھر ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں دیکھیں یہی ساری چیزیں میں continue میں اسی میں بات کری ہوں جو آپ کی میں آپ کو ہیلت کا جو سسٹم سمجھا رہی تھی یہ میں ہیلت کے کونسپ بتا رہی تھی کہ منٹل ہیلت اور فیزیکل ہیلت اب آپ جیسے اس میں سفر کر رہے ہیں جب تک کہ یہ آپ کی ڈیویلپ نہیں ہوگی یہی چیزیں جو ہے نا آپ کی امنیوٹی پر بیس کرتی ہیں جب آپ اچھے آپ کی منٹل ہیلت ہوگی نہینی صحت اچھی ہوگی فیزیکل صحت ہوگی تو آپ کی جو قوتیں مدافعہ جو اللہ میں نے ہر اس بیمائی سے لڑنے کی صلاحیت آپ کے جسم میں دی بھی ہے وہ جو ہے صحیح طور پر کام کریں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی منٹل ہیلت پر بھی کام نہیں کیا ہوا اپنی فیزیکل ہیلت پر بھی کام نہیں کیا ہوا اور نہ ہی اپنے اپنی ایڈیوکیشن پر کام کیا ہوا یعنی آپ کسی چیز کو انٹرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو بیماری آتی ہے نا اس بیماری کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور میں اس سے کیسے صحیح ہوں تو جب تک کہ آپ کو پہلے شعور ہماری کچھ بچوں نے شعور کی کیوں کہ ہم نے قوم میں شعور کی گمی کچھ بچوں نے اپنے سٹارٹ اپ کا نام رکھا نا اس کے نام شعور رکھا وہ لوگوں کو شعور دلاتے ہیں سب سے پہلے نا شعور آ گئی ضروری ہے اب کوویٹ کا انفیکشن آیا کوویٹ کے کیا ہے اس کو سمجھتا ہے نا آپ نے اپنی صحت آپ نے ٹھیک ہونا ہے نا پہلے آپ نے اس کو سمجھتا ہوگا گا گورنمنٹ کے جو کام تھے اس نے جو انفرمیشن آ رہی تھی اس کو عام الفاظ میں اردو میں لوکل لینگویج میں بلکہ میں تو دیکھ رہی ہوں بھی کارٹونز کی صورت میں قوم کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش ہے قوم نے اپنا سمجھنے کا میاد جو ہے نا وہ بہت لوگ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز انڈریٹ ہوئے اب یہ اس کی ذہنی شعور اور ذہنی بالدگی ہے کہ اس کو ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ تو ہمارے مذہب میں صفائی کو انہیں امان کیا کہا گیا ہے گھر کو کیسے ساکھ رکھنا ہے ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے یہ ساری چیزیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے ایسی جگہ گنجان علاقوں میں نہیں جانا اور کس طرح سے کہ آپ نے خود کرنا یہ چیزیں اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر آپ کے گھر پہ آکے آپ کو ٹرین نہیں کرے گا تو جو کام آپ نے کرنے تھے کم از کم وہ کام آپ نے کرنے تھے آپ کو ایک ریسرچ بیس اورگنیزیشن کے طرح جو سٹیڈی کی گئی جو چائنہ میں ہوا یا دوسرے ممالک میں ہوا ہے لوگ ڈاؤن کا ورڈز یوز کیا گیا لوگ ڈاؤن کو پہلے سمجھنا ہوگا لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جب کوئی وبا ہوتی ہے تو آپ جو نا گنجان علاقے میں نہ جائیں یا گنجان جہاں جس جگہ پہ ہیں وہاں سے باہر نہ نکھیں لیکن ہماری یہاں جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوا آپ کو جب پریشر ہوتا ہے اور جب آپ اس چیز کو انڈرین نہیں کرتے تو آپ اس مسائل میں جو ہیں اس کو سمجھنے کے بجائے آپ جو ہیں اس کو مزاق سمجھتے اپنے اپنے بیوز دیتے اس کی وجہ سے جو شروع میں تو آپ کو پریشر کیا گیا گیا گورنمنٹ نے فورسس کے طرح کیا تو آپ جی جو ہے وہ کچھ ریٹ سے تک خاموش رہے پھر کچھ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کہا اچھا ہم آپ کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے تاکہ آپ کے پاس فورٹ ڈیفیشنسی نہ ہو یا اور بھی پرابلم نہ ہو آپ کو تھوڑا ریلیکس دے رہے تو ریلیکس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی وبا جو ابھی کو ختم ہو گئی اور آپ جو ہے سب برش کی ایرے میں نکل گئے اور نہ اپنے پروٹیکٹیو میں یوز کیا پروٹیکٹیو ماس بھی نہیں یوز کیا اور پھر دوسرا گھر میں آنا ماسک لگانا یہ ساری چیزیں آنے کے بعد ہاتھ دھونا باہر سے یہ ساری چیزیں نہیں تھی پھر آپ کا جو ایمیونیٹی سسٹم بھی آپ لو نیوٹریشن ڈیفیشنٹ ہے ہم کھاتے کیا ہم نے کبھی نیوٹریشن پوٹ پہ بات ہی نہیں کیا کھاتے ہیں بس جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں اس طرح مل جائے تو آپ نیوٹریشن میکرو اور میکرو نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا آپ کی ایمیونیٹی یعنی قوت مدافعت پہ اسے انداز ہوتے ہیں تو جب آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے خود بھی رسک کا سمان بنیں انفیکشن ریٹ کافی انکریز ہوا اور جو ہے اس کے ساتھ جو آپ کے میڈیکل ہنڈرلز جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی رسک کا سمان بنیں تو آپ یعنی کہ بات بات جو ہے وہ 360 گھوم کے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ شعور awareness لوگوں کو سمجھنے کے طریقے کا لوگوں کے پاس نہیں ہے یا وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے چلے ٹھیک یہاں تک تو آپ کی بات سمجھ میں آئی لیکن اگر بات کروں میں ویکسین کی ٹریٹمنٹ کی کہ اب تک انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی ویکسین اب تک ایجاد نہیں کی گئی ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں ویکسین ایجاد ہونا نا ایک بہت لمبا پروسیجر ہے آپ کوئی ڈرگ ایجاد کرتے ہیں تو پہلے تو ڈرگ کی انویشنز اس کی ڈیویلپمنٹ پھر اس کی ٹیسٹنگ یہ ایک لانگ فیز ہے ابھی جتنے بھی ہمارے ریسرچ آرگنیزیشن پاکستان میں بھی انٹرنیشنل بھی جو کام کرے وہ دن رات کام کرے کیونکہ ایک نیا انفیکشن ایک نیا وائرس اچانکی ڈائیگنوز ہوا اور اس کی اگین ویکسین کو ڈیویلپ کرنا ایک تقریباً آپ کو تین چار سال کا عرصہ لگتا ہے پھر وہ ویکسین ٹیسٹ ہوتی ہے پھر اس کے ریزائل کمپائل کیا جاتے ہیں پھر ان ریزرٹس کے بیسس پہ ہونے کے بعد آپ کو ہیومن کے ٹرائل میں آتا ہے پہلے ایک آپ کی لیپ برگ ہوتے لیپ برگ کے بعد آپ کے اینیمل ٹرائلز ہوتے ہیں اینیمل ٹرائلز کے بعد ہیومن میں بھی فائیپ پیزز ہوتے ہیں جب وہ فائیپ پیزز کمپلیٹ ہوں گے پھر جا کے کوئی ڈرگ جو ہے وہ ریگولیٹری سے پاس ہو کے کمیونٹی میں سرونگ کے لیے آئے گی اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے اس کے اب جو موجودہ ٹریٹمنٹ جو ورکنگ ہے سب سے پہلے تو آپ کا فرسٹ سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ خود کو اور دوسروں کو اس چیز سے بچائیں آپ اس جگہ پہ نہ جائیں اور اس کو پھیلنے سے بچائیں جب بھی لوگ ڈاؤن کا ورڈ چیز ہوا تھا کہ آپ گھر میں محفوظ رہیں جب آپ کو کوئی بہت امرجنسی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ضرورت میں ورکنگ ہے دیکھیں ایک ہماری جو ہسٹری ہے اور ایسٹن میڈیسن میں اور جو بابا کے جو پرانی ہسٹریز ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو کمیونٹی میں نہ جائیں اور جس جگہ کے بابا کے لوگ ہیں وہ ایک دوسری جگہ پر موٹ نہ کریں تاکہ ایک بابا دوسری علاقے میں نہ جائیں دوسری چیز غزہ وہ کہتے ہیں فوڈ کو اب آدھا کر دیں کیونکہ آپ جتنے کم فوڈ پر ہوگا تو بتنے میں آپ کی جو اینا سیل فیمن سیل جو اینا واٹومیٹک ڈیویلپ ہوں گے تو وہ جو ہے انفیکشن پارٹیکلز کو خود ختم کر رہے ہوں گے تھرٹ نمبر پر جو چیز پر قوشنز تھی کہ آپ جو اینا یہ ہاتھ دھویں ماسک پہنے اور اپنی جو جگہ ہے اس کو ساپ رکھیں یہ سٹیپس تو آپ کر سکتے تھے تو نائنٹی پائی پرسنٹ آپ خود بچ سکتے تھے آپ نے یہ سٹیپس بھی نہیں کہ اچھا اگر آپ کو کووڈ انفیکشن ہو گیا اس میں بھی آپ ایٹی پائی پرسنٹ چانس ایٹی پائی پرسنٹ میں جو اینا سیمٹم ہوگا تھوڑا سا اور یہ ساری چیزیں ہوں گے اور یہ آٹومیٹکلی آپ کی باڈی اگر سٹرونگ ایمینٹی ہے تو یہ خود با خود ہو کہ یہ ختم ہو جائے گا جیسے کچھ لوگوں کو انفلنزا ہوتا ہے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں آپ میڈیسن لیتے ہیں سوپ سی لیتے ہیں پرنکس لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا اور نارمل کووڈ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے انفلنزا فیملی کا تو یہ بھی بھی اسی طرح یہ جا کر جو ہے آپ کا سی ویر کنڈیشن کی ایک میجر وجہ آپ کی ایمینٹی دوسرا آپ نے شروع میں اس چیز کو رس کو سیریس نہ لینا اگر یہ دیکھے نا آپ یہ ایئر بارن انفیکشن ہے اور آپ کے اپر سپائٹری سے لے کر سب سے پہلے جو آپ کی اپر سپائٹری انفیکش ہو آپ کو پتہ ہے ناک بند ہو رہی ہے یا آپ کے نیزل کو اس کو آ رہا ہے آپ وہیں سے اس کو اتیاد شروع کر لیں سکیمز لے لیں آپ نیزل کا وہ وائٹنگ لے رہے پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے ریپٹ نہیں فائر ہوتا جس طرح کہ آپ نے اس کو سمجھا جائے ریپٹلی فائر ہو گیا اور آپ کو لوگ پہ دیکھیں لوگوں نے انڈسٹینڈ نہیں کیا سمجھا نہیں وہ کچھ لوگ بہت زیادہ پینک کنڈیشن میں آ رہے جو پینک ہے تو آپ نے باڈی کو اپنا اور انفلیم کر لیا جس کی وجہ سے انفلیم ہو گئی تو اس کے وائرس کے سپریڈ ہونے کے چانس سے سور بڑھ گئے تو اب آپ کو جو چیز ہے تو اگر آپ اس کو نیزل پات میں ہی روک لیں گے وہ یہ نہیں کنٹرول ہو جائے گا پھر آپ کی اس کے بعد آتا ہے آپ کا جو ہے جو ہے جس کو کہتے ہیں سور ٹھوٹ اور اس طرح کی سمٹمز ہو ہیں یہاں پہ بھی آپ اگر گارگل کریں سوڈیوم کلورائٹ کے آپ گارگل جو ہے اگر آپ کی سیوئر ہے سور ہے آپ ہر تین گھنٹے کے بات کر لیں تو یہاں پہ بھی وائرس جو اگر آ رہا ہے ورکنگ کر رہا ہے اور آپ کو انفیکٹ رینگوشی کہتے ہیں یہاں پہ بھی کنٹرول ہوتے ہیں یہ سیوئر کنڈیشن میں ہی آتا ہے یا ہمارے پیشنٹ رہنا جب تک تو کچھ نہیں کہتا کہ یہاں بھی ٹھیک ہے ایسی طرح چلتا رہے گا وہ خود بھی انفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے دوسری لوگوں کو بھی انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہاں اس کو خیال آتا ہے جب اس کی سانس پوری ہوتی ہے یا ہائی گریٹ فیور ہو رہا ہوتا ہے ہائی گریٹ فیور کب ہوتا ہے جب آپ کا وائرس جو ہے نا سپٹی سیمیا میں سلا گیا جب بلٹ میں آتا ہے تو جب بھی فیور اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ فیور ایک جو ہے نیچرل ایمیون سسٹم ہے جو آپ کی ایمینٹی کو جو ہے آپ کا یہ علام کرتا ہے کہ آپ یہاں کوئی انفیکٹڈ پارٹیکل آ گیا اور باڈی آرمیوں سے لڑنے کے لیے تیاری ہے تو آپ کا ٹمپریچر کو رائز کرتی ہے اس ٹمپریچر کے رائز سے آپ وائرس کو یا کوئی بھی انفیکٹڈ پارٹیکل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ موسٹلی جو وائرسز اور جو بیکٹیریاں وہ ہائی ٹمپریچر پہ سربائیف نہیں کرتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کا جو انفیکٹڈ پارٹیکل ہے آپ کے بلٹ میں آئے تو یہ سارا یہ ایک دن کا کیل نہیں ہے یہ سارا بہت ڈیلے ہی برٹ ہوتا ہے لیکن ہم اپنی بیوکوفیز ہے اس کو ایک تو پینک میں آکر پھر دوسرا یا تو ہم بہت زیادہ پینک کرتے ہیں یا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی ابھی تو کچھ نہیں ہے اور اس کی اتیار کیا آپ کی وہی بات یہاں پہ آگئی کہ وہ مینٹل ہیلتھ نہیں ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی انفرمیشن نہیں ہے اسی ویسے زیادہ ہم اسمارٹ نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی ہر انسان میں ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں ہزاروں بیماریاں کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ہر انسان کی اپنی اسٹریڈی ہوگی ہے اگر آپ کو ڈیزیز ہے اور آپ اس کو اسمارٹلی ٹیکل کر رہے ہیں جیسے کہ ڈیابیٹک کے لیے وسیم اکرم کی مثال دی جاتی ہے یوں تو آپ ڈیابیٹک پاکستان میں 40% جو لوگ ہیں وہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں لیکن اس ڈیابیٹک کی وجہ سے جو ہے بہت ساری تیجوالٹیز بھی ہو رہی ہیں ڈیابیٹک پھوٹس بہت کامن ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈیزیز بہت کامن ہے سٹروک بھی بڑھیں گے لیکن اگر آپ اسی ڈیابیٹک کو لے کے اگر کام کریں وسیم اکرم جو ہے اس میں کھیل بھی رہے اپنی فٹنس بھی رکھی بھی ہے اپنی اس سے ڈڑے نہیں اس نے انہوں نے اس کو انڈرسٹین کیا اور ڈیزیز کو مینج کیا تو آپ کو کوویٹ بھی یا کوئی بھی ڈیزیز کو جو ہے پہلے سمجھنا پڑے گا پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی دباج ہوتی نا وہ کسی بھی ڈیزیز کو مکمل طور پر نہیں ختم کرتی کچھ عرصے کے لیے وہ اس کو سپریس کرتی ہے اور کام آپ کی باڈی نہیں کرنا exactly exactly بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے اچھا اگر میں جانا چاہوں کہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لوگ جو ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کوویٹ نائنٹین کے ان کے اوپر بلیو نہیں کر رہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرائیوٹ ہسپیٹل سے جو ہے ٹیسٹ کروائیں لیکن اگر میں انڈیا سے کمپیرزن کروں تو انڈیا میں جو ہے پر ٹیسٹ جو کاؤسٹ لی جا رہی ہے وہ سو روپے لی جا رہی ہے لیکن پاکستان کے اندرسٹ جو پرائیوٹ ہسپیٹل سے جو ٹیسٹ کی کاؤسٹ بتائی جا رہی ہے وہ سات ہزار آٹھ سو روپے بتائی جا رہی ہے چلے مانا کے میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ تو اس کو افورڈ کر سکتے لیکن جو لوور کلاس ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بزنس ہے اور پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بھی جو ہے اس کو کم پیسو میں جو ہے پروائیڈ کرنا چاہیے پیشنس کو ہمارا جو ہے رابطہ ڈاکٹر صاحب سے منقطع ہو گیا ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی بہرحال وہ یہی بتا رہی تھی کہ ان دی اینڈ جو ریزلٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انڈسٹین کرنے کی ضرورت ہے اور سلولی سلولی گریجویلی جو ہے ہمیں جو ہے اس کے اگینس جو ہے ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے دوبارہ ہمارا رابطہ ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن سکتی ہیں جی جی یہ لائن آپ کی تھوڑا پرابلم آیا جس کی وجہ سے ڈریک ہو گئی تھی جی ہم ٹیسٹ پہ بات کر رہے تھے دیکھیں انڈیا نے جو ہے وہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری اس کی ایڈگیشن بھی ہم سے زیادہ بہتر ہے اور دوسرے اس نے جو ہے نا اپنی انڈیسٹری جو لوکل انڈیسٹری ہے اس کو ڈیویلپ کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹیسٹ جو بھی وہاں پہ ٹیسٹنگ فیسلیٹیز ہے یا خود ڈیویلپ کر رہے ہیں ہماریاں جو ہیں یا تو بزنس والوں کا ڈرسٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسانیوں کا رستہ تلاش کریں جی آم اس کی جو کوویٹ کا ٹیسٹ ہے یہ اتنا ایکسپنسیف نہیں ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ اس کی کوسٹ لو لیویل پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم آسانیاں رونتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے چائنہ نے بنا دیا یہ ڈونیشنز میں جو آگئی یا پھر جو ہے آپ جو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی جو لوگ اس میں انڈرسٹ ہے انہوں نے کہا جو آپ یوکے سے یا سنگاپور سے جہاں پہ یہ کٹس آویلیبل ہیں اس کو جو ہے آپ ایمپورٹ کریں اس ایمپورٹ میں جتنے ٹیکسس اور یہ ساری چیزیں لگیں اس کی وجہ سے جو پر کوسٹ ہے وہ پاکستان میں انکریس ہو گئی اب جو ہے مجھے لیٹس نیوز ابھی آج کی پتہ چلی ہے کہ نیس یونیورسٹی نے اور یونیورسٹی آف لاہور جو اس پہ کام کر رہا تھا میجر پوجیکٹ میں اپنے ٹیسٹ جو ہے niche خود ڈرائیب کرلی ہے جس کی وجہ سے یہ اب ٹیسٹ جو ہے وہ اب لوگ ریٹ نے پاکستان میں آ اویلیبل ہوجائے گا ٹیسٹ کرانا کس کو ضرور ہی ہے اور کس کو نہیں ضرور ہی ہے لیکن ٹیسٹ میں آپ کو ایک پرفارما دیا گیا ہے اس پرفارماں میں اگر وہ سمٹم آئے کہ جانب آپ کو فلو کے جیسے سیمٹمز ہیں اس میں پورے چیک باکس ہیں اگر وہ سیمٹم ہیں تو آپ وہ ٹیسٹ کروائیں آپ پینک میں آ کے ایک ایک دفعہ نہیں چار سا دفعہ وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو اسی بات ہے اب جب ایک بزنس کا حصول ہے جب آپ ہائی ڈیمانڈ کریں گے تو ریٹ اور شورٹیج ہوگی کیٹس کی اور ساری فیسلیٹیز کی تو آپ کا کیا ہوگا کہ کانسٹ ہوئی نا ویسی انکریز ہو جائے گی اس کو بھی آپ بیلنس آپ سپلائی کو مینیز رکھیں آپ کو جو ایک پرفارمہ جو گائیڈ لینس دیویا آپ اسی کے حساب سے کریں تو آپ کی یہ جو کوسٹ ہے اگر آپ سیمٹمیٹک ہوئیں یا ایسے ایریا میں کام کریں جہاں پہ کووٹ کے انفیکشنز ہیں آپ یہ چاہے کہ مجھے لگا نہیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں تو جب آپ ٹیسٹ کریں انیسیسری ٹیسٹ کریں گے اس کی کوسٹ شورٹیز کی وجہ سے انکریز ہو جائے گی اب یہ ٹیسٹ جو تھا انڈیا نے کیونکہ اس کے پاس فیسلیٹیز آن بورٹ تھی اس کی ٹیکنالوجی ہم سے ایڈوانس ہے تو اس نے یہ ٹیسٹ کٹس جو ہے نا لوکلی طور پر خود ڈیویلپ کر لی تھی جس کی وجہ سے یہ کٹس کا ریٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیس میں اس نے آفر کیا اور اس نے اپنی کمیونٹی کو جو ایز سے سرونگ کی گیا یہ یہاں پہ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک اور لیکنگ ہوتا ہے جب کوئی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ جو اینا میکسیمم پروفٹ کے لیے جو اینا اس چیز کو کسپلی کر لیتے کہ لوگوں کی اب ضرورت ہے تو وہ تو کروائیں کروائیں گے اس میں میکسیمم پروفٹ کر لیتے ہیں جبکہ یہ ایک وبا تھی آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے آپ اس کو ڈونیشنز کرتے آپ اس کو فری ٹیسٹنگ کرتے یا اسٹاپ کرتے جس کی وجہ سے جو ریٹ تھے وہ بھی میک مینیمم پہ رکھتے اور بلکہ آپ اس کو فیسلیٹیز کرتے کہ آپ دوسرے ٹیسٹوں سے تو کمار ہیں تو آپ کے بجٹ اور پروفٹ میں تو کمی نہیں آئے گی اب اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے وہ کمیونٹی کو سرب کرتے تو یہ آپ کی کمیونٹی کانٹیپوشن ٹھیک ہے اب میں آخر میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی ہم نے ڈاکٹر کے حوالے سے بات کی ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بات کی ہم نے ٹیسٹ کے کوسٹ کے حوالے سے بات کی آخر میں میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آپ کا پرسنلی کیا میسیج ہوگا پاکستان کے شہریوں کے لیے اس احتیاطی تدبیر کو فالو کرنے کے لیے کیا آپ کا میسیج ہوگا دیکھیں اب ہمیں جاگنا ہوگا اور اپنے شہور کو جگھانا ہوگا اور ہر چیز کو سمارٹلی سوچنا ہوگا آگے ابھی تو یہ کوویٹ ایک ایک وائرل انفیکشن ہے وہ سکتا ہے کہ آگے کونسے انفیکشن ہیں یا کونسی ڈیزیز ہیں یا آپ کس پرابلم میں گفتار ہوگی تو آپ کو زندگی کو سمارٹلی ورد کرنا ہوگا ہر چیز کو پلان کرنا ہوگا صحت کے جو اصول جو بیسک اصول ہے دیکھیں نائنٹی فائی پرسنٹ تو آپ کو صرف صفائی کا ہی کہا گیا تھا نا پرسنل ہائیجین کا کہا گیا تھا تو اگر آپ نے اس کو بھی نہیں خیال کریں گے تو پھر یہ ڈاکٹر اور گورنمنٹ اور دوسری لوگوں کا خصور نہیں ہے یہ آپ کا اپنا خصور ہے تینوں شعبوں میں جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز کا سیکھنا ہوگا کہ آپ نے ہر آپ کی جان سے جو بیسک شہری اچھے شہری کی جو نشانیاں ہیں جس میں آپ کی جان عمال اور ہاتھ سے جو ہے کسی کو نقصان نہ ہو وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ لائف پریکٹس کرنی ہوگی کہ آپ جو ہیں نہ اپنے لیے خطرناک بنیں نہ دوسروں کے لیے خطرناک بنیں شعور کو جگہیں کوئی بھی جو چیز ہے ڈیزیز جو بھی ہو گئی ہے پہلے اس کو سوچیں کہ یہ کیا ہے پھر اس کے لیے ایکسپرٹس جو اویلیبل ہے ان سے آپ بات کریں کہ بھئی میں اس کو کس طرح سے کر رہا اور ڈیزیز سے جو لڑنا ہے نا وہ آپ کی مینٹل فورس نہیں لڑنا ہے کسی بھی ڈیزیز کو آپ نے ہرانا ہے یا اس کو اس سے مینج کرنا ہے وہ آپ کی سوچی ہے آپ بہت ایسے کیچولٹیز میں دیکھے ہیں جو بل پاور میں جیسے کہ چائنا کی مثال ہے اور ایران کی مثال ہے کہ وہ ایک سو نو سال کی عمر کے خاتون بھی زندہ ہو کے آ یعنی اس کے انفیکشن سے ریکاور ہو کے آگئی اور جو ہے ایک سو بارہ سال کی صاحب تھے انہوں نے ان کی ریکاورنگ جو تھی نا ان کی سے زیادہ ڈرک سے زیادہ ان کی مینٹل ہیلپ پہ تھی کہ ان میں بل پاور تھی انہوں نے اس کو سمجھا ان سے اس کو انڈرسٹین کیا اور اس پہ کام کیا فوکس ہوئے دیکھیں کسی بھی چیز پہ جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے نا آپ کو اس کو فوکس کریں گے اس پہ آپ اس کو مینج کریں گے اس کے لئے احتیاط کریں گے اگر ایک کووڈ کا پیشنٹ ہے وہ کہہ کہ ہاں چیز ہے مجھے ہو گیا اور وہ گھر میں نہ ہاتھ ہو رہا ہے اس کے گھر میں دوسرے لوگ کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے ایک ہی بیٹھن میں کھانا کھا رہا ہے اور جو ہے ایک ہی واشروم یوز کر رہا ہے اور وہ احتیاطی طرح بھی نہیں کر رہا تو اس سے پورا کا پورا گھر جو ہے وہ انفیکٹ ہوگا پھر آپ کا محلہ انفیکٹ ہوگا اور اس طرح سے آپ کا شہر جو ہے وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہے اپنے شعور کو جگانا ہے تعلیم آپ کے پاس جتنا وسائل اور جتنا وقت ہے دیکھیں ان زندگی دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے آپ سیپ لیتے ہیں جو آپ کی ایمیونٹی اور ذہنی سیاد اور جسمانی سیاد دونوں کے لیے مفید ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ کوئی کام کرتے ہیں جس سے آپ روزگار تمہاتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس فری ہیں اس میں چلیں آپ تین گھنٹے آپ انٹرٹینرن پر لگانے کے انسان کو ریلیکس دونے ان چار گھنٹے میں آپ کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے اب تو آپ کے پاس شوشل میڈیا نیٹ انٹرنیٹ اخبارات رسالات یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں پی ایم اے جو ہے کمیونٹی ایڈیوکیشن کا بھی پروگرام کرتے ہیں میڈیکل ڈیزیس منیجمنٹ کا بھی پروگرام کرتے ہیں آپ اس ٹیسٹ میں سنیں آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو منیج کرنے کی کوشش کریں بلکل یعنی کہ منیج کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے پاس پلان اپ تیار ہونا چاہیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور سب سے امپورڈن آپ نے بات کہی کہ ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں اپنے شعور کو جگانا ہوگا ہمیں لوگوں کے اندر اویڈنیس پھیلانی ہوگا اگر گورمنٹ جو ہے نہیں پھیلا پا رہی ہے تو ہم انڈیویڈیلی بھی ہم لوگوں تک جو ہے اویڈنیس پھیلا سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے کافی اچھی گفتگو رہی کافی نالیشفل گفتگو رہی ہوفولی امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس تمام گفتگو سے جو ہے ہمارے تمام آڈینس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میسج حاصل کریں اور وہ اپنے لائف کے اندر وہ شعور میں اضافہ کریں اور جو ان کے اردگرد جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ میسج پہچائیں تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ہمارے سارے ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی جنہوں نے جو ہے کافی باتچیت کی 360 ڈگری باتچیت گھومی لیکن آخر ان کے اندر انہوں نے یہی فوکس کیا انہوں نے یہی بات کو ہائیلیٹ کیا کہ ہمارے وہاں شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے صرف اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم بھی بیٹھا ہوا ہے لوگ جو ہے سیریس نہیں لے رہے اس کوویڈ نائنٹین کو اور انہوں نے ساتھ سکت یہ بھی کہی کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے صرف احتیاط کرنی ہے اور سلولی سلولی گریجیلی آپ کو اس بیماری کو انڈسٹین کر کے جو ہے اس کے لیے آپ کو علاج کرنا ہوگا جب تک ہمارے پاس ویکسینیں نہیں آتی بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کے لئے کل دوبارہ دوپہر میں آپ سے ایک بار ملاقات ہوگی کل ہماری جو سپیشل گیسٹ ہیں وہ جنرل مینجر آف ڈومینو انگلیش لرننگ انسٹیٹیوٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہوگی ان سے بات کریں گے جو کیشن کے حوالے سے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان